اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہورر گیم کھیلنے کے لیے جاتی ہے اور وہ ہورر گیم اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ آہستہ ایسا اس کے سارف ٹرینڈ اس گیم میں غائب ہو جاتے ہیں اور صرف اور صرف ایلیکس ہی بچ جاتی ہے اور پھر آخر میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس گیم میں جو بھی انسیڈنس ہو رہے تھے وہ سب کے سب نکلی تھے اور اسی لیے ایلیکس یہ گیم جیت جاتی ہے لیکن آخر میں ایلیکس کے بائی فرینڈ نیتھن کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ایلیکس کا کوئی اور بھی بائی فرینڈ تھا یعنی کہ جیرڈ جو اس کے ایکس بائی فرینڈ تھا اس بات کا پتا چلنے کے بعد نیتھن اسے اپنے ایکس بائی فرینڈ کو چھوڑنے کو کہتا ہے لیکن ایلیکس اسے نہیں چھوڑ دی اور اس بیچ میں نڑائی ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں ایلیکس نیتھن کو ہی مار دیتی ہے اس مووی کا نام ہے ریون می یہ مووی دو ہزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کی ایکسپرینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکوست کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم اس مووی کی ایکسپرینیشن کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ خواب میں جیرد نامی ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس دیکھ کر وہ فوراں سے نین سے اٹھ جاتی ہے اور اٹھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بوائیفر نیتھن کے ساتھ ایک ہورر گیم کھلنے کے لیے جنگل میں جا رہی ہے جہاں پر اسے چھتیس گھنٹے گزارنے ہیں اس کے بعد جیسی وہ اپنے ایک دیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان کے نام ہوتے ہیں لیری ٹیم میرینا اور اس کے بعد وہاں پر اس گیم کی ارگنائزیشن کا مین میمبر آتا ہے جو انہیں اس گیم کی رولز بتاتا ہے اور اس کے بعد انہیں پیپر پر سائن پی کرنے کو دیتا ہے اور وہ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس گیم میں انہیں کسی بھی طریقے سے ڈرائے جائے گا اور جس نے بھی یہ گیم نہیں کھیلنا بیچ میں وہ ویلکم ٹو ہوای کہہ کر اس گیم سے باہر جا سکتا ہے اب کچھ ٹائم کے بعد ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سب کے چہروں پر ماکس پہنا کر انہیں گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں پہنچنے کے بعد یہ سب لوگ اپنے ماسک اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد جنگل میں یہ لوگ کلیوز ڈھونتے ہیں کلیوز ڈھونے کے بعد انہیں اپنے بیگز مل جاتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے بیگ میں کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے لہری کو بیگ میں ایک نیوز پیپر ملتا ہے اور اس نیوز پیپر کی ہیڈ لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ منٹل پیپل اسکیپس یعنی کہ منٹل لوگ اس جنگل میں چھوڑ دیے گئے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے اس کے بعد کسی کو گن ملتی ہے تو کسی کو کیا یعنی کہ ہر بیگ میں کوئی نہ کوئی چیز لازمی موجود ہوتی ہے اس کے بعد یہ سب لوگ اپنے بیگز پہنگ کر جنگل کی طرف آگے بھر جاتے ہیں آگے بھر جانے کے بعد انہیں ایک باکس ملتا ہے اور اس باکس کو کھولنے کے لیے بھی انہیں ایک لیوز چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ پیڑ پر سیمبلز دیکھتے ہیں ان سیمبلز کو ایلیکس بہت غور سے دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کسی طرح اس باکس کو بھی کھول دیتی ہے باکس کو کھولنے کے بعد انہیں اس باکس میں ایک کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے اور وہ کٹا ہوا ہاتھ بلکل فریش ہوتا ہے اور اس سے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے اس کے بعد چلدے چلدے رات ہو جاتی ہے اور رات ہو جانے کے بعد انہیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں اور ان سے بھاگتے ہوئے آخر کار یہ لوگ ٹینٹ تک آ جاتے ہیں ٹینڈ تک آنے کے بعد یہ سب لوگ دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلکس یہ گیم کھیلنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ پھر پھر دیم بائی فرن نیتھن کے ساتھ اس گیم میں آگئی اب اس کے بعد یہ سب لوگ اپنے ٹینڈ میں جا کر سو جاتے ہیں اب جیسے ہی ایلکس نیتھن کے ساتھ سونے لگتی ہے تو ایک پاگل آدمی آتا ہے جو وہاں پر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آخر میں نیتھن کے ہاتھ پر بھی اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جب جیسی ایلکس دوبارہ سوتی ہے تو اسے نیتھن میں دوبارہ سے جیرٹ نامی لڑکا نظر آتا ہے اور اس طرح وہ جیسی اٹھتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے اب صبح ہو جانے کے بعد ان میں سے ٹیم غائب ہوتا ہے اب یہ سب لوگ ٹیم کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور جنگل کے اندر بھرنے لگتے ہیں اور پھر آخر کار ایلکس کو پیڑ کے اوپر ٹیم کی ڈیڈ باڈی نظر آ جاتی ہے وہ بہت زیادہ ڈھڑ جاتی ہے اور وہ سب کو کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر ٹیم کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اب جیسی سب لوگ وہاں پر ٹیم کی ڈیڈ باڈی دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ٹیم کی ڈیڈ باڈی نہیں ہوتی اور کوئی بھی ایلکس کی بات پر یقین نہیں کرتا اب اس کے بعد انہیں ایک اور باکس نظر آتا ہے اور اس باکس کو کسی طرح ایلکس کھول دیتی ہے اور اس باکس میں انہیں کمپس ملتا ہے اب باکس میں کمپس ملنے کی وجہ سے پیچ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ گن نکال کر ایلکس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر وہی پاگل آدمی آ جاتا ہے اب پیچ فوراں سے اس پاگل آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے اور ہمارے دوستوں کو کس نے غائب کیا وہ پاگل آدمی فوراں سے پیچ کو اپنے گن پوائنٹ پر رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا یہاں پر کوئی بھی ساتھی نہیں ہے میں یہاں پر اکیلہ ہوں اس کے بعد وہ پیچ پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اب ان سب کو لکھتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہے لیکن اس کے بعد مرینہ جب آگے بھرتی ہے اور وہ پیچ کا بلڈ چیک کرتی ہے تو وہ بلڈ بلکل اصلی ہوتا ہے جس سے مرینہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ویلکم ٹو ہوای کہہ کر اس گیم سے آؤٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مرینہ وہاں پر نظر نہیں آتی اب اس گیم میں صرف اور صرف لیری نیتھن اور ایلیکس بجھ جاتے ہیں اس کے بعد لیری کے پاس موبائل فون ہوتا ہے تو وہ فوراں سے پلیس کو کال ملانے کے کوشش کرتا ہے لیکن کال کسی اور آدمی کو مل جاتی ہے اور وہ آدمی لیری سے کہتا ہے کہ فون کو توڑ دو لیکن لیری اس کی بات پر عمل نہیں کرتا اور جب وہ فون نہیں توڑتا تو ایک آدمی لیری کو بھی مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر ایلیکس اور نیتھن بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اب اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور ان دونوں کے فیس میں ماسک ڈال کر انہیں یہاں سے غائب کر دیتے ہیں اب اس کے بعد مووی کا سین جیرٹ اور ایلیکس پر شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں باتا چلتا ہے کہ جیرٹ دراصل ایلیکس کا ایکس بائی فرن تھا اور جب یہ دونوں ریلیشنشپ میں تھے تو جیرٹ نے ایلیکس کو بیچ میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایلیکس بہت زیادہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئی تھی اور جب جیرٹ ایلیکس کی زندگی سے چلا گیا تھا تو ایلیکس نے اسی لیے نیتھن کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور ایلیکس اسی لیے اب ڈرگس کو چھوڑنے کے لیے میڈیسن بھی لیتی ہے اور نیتھن ہی اسے بار بار ڈرگ ایڈکشن کو دور کرنے کے لیے میڈیسن کھانے کو کہتا ہے اب اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیرٹ اور ایلیکس دونوں کی ٹانگیں ایک چین سے بندی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ چین دراصل ایک پتر سے لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ پتر سمندر کے بہت گہرائی کے اندر ہوتا ہے اب اس کے بعد جیرٹ اس چین کو کھولنے کے لیے سمندر کے اندر چڑھا جاتا ہے ادھر دوسری طرف نیتھن کو بھی دکھایا جاتا ہے اور اسے بھی چین سے باندھا ہوا ہوتا ہے نیتھن اور ایلیکس کی بیچ میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بھی اس کانٹوں آگے جائے گا تو کانٹے اس کی باڈی کو لگ جائیں گے اب جیسے ہی ایلیکس اپنی چین کو کھینچتی ہے تو نیتھن آگے کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کانٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ایلیکس فوراں سے نیتھن کے پاس جاتی ہے اور اسے دیکھتی ہے اور وہ فوراں اس کے لگ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ نیتھن سے کہتی ہے کہ تمہارے بیک میں جو کی تمہیں ملی تھی اس کی سے اس لگ کو کھولنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد اس کی سے وہ لگ کھل جاتا ہے جس پاس سے دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ رات ہو جاتی ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم ایک دم سے ایک آدمی زمین کے اندر سے نیتھن کے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے اور اس طرح نیتھن بھی غائب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ایلکس بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فوراں سے جنگل کے باہر مدد کے لیے بھاگتی ہے اب وہاں پر اسے پلیس آفیسر ملتا ہے وہ جیسے پلیس آفیسر کا اپنی پوری سیٹویشن سناتی ہے تو وہی پاگل آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ پلیس آفیسر کو مار دیتا ہے اب اس کے بعد ایلکس اس پاگل آدمی سے بھاگنے کے لیے جنگل کے اندر ایک گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس گھر کے اندر اس کے سارے دوستوں کی روحیں اسے نظر آتی ہیں جو اسے ڈرا رہی ہوتی ہیں اور آخر کار سب اس پر جمع ہو جاتی ہیں جس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے اب ہوش ہو جائنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نیتھن اور اس کے دوستوں نے یہ سب گیم پلانگ کیا ہوا تھا یعنی کہ اس گیم میں جو بھی انسیڈنٹس ہو رہے تھے وہ سب کے سب جھوٹ تھے اور وہ خون دراصل انیمل کا خون تھا اب اس طرح یہ گیم ایلکس نے جیت لیا ہے کیونکہ آخر کار تک وہ اس گیم میں اکیلی تھی اور وہ بلکل بھی نہیں ڈری اور اس نے حمد بھی نہیں ہاری اب اس کے بعد ایلکس نیتھن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں راستے میں یہ لوگ گیس اسٹیشن رک جاتے ہیں اور نیتھن گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اب راستے میں ایلکس جیرٹ کو میسیجز کر رہی ہوتی ہے جس کا جیرٹ رپرائل نہیں دیتا اس لئے وہ گاڑی سے نکل کر جیرٹ کو کال کرتی ہے تو گاڑی کی رنگ ٹیون گاڑی کے اندر سے ہی ہار رہی ہوتی ہے اب اس کے بعد وہ گاڑی کے ٹرنگ میں جیرٹ کو دیکھتی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور جیرٹ بے ہوش ہوتا ہے اب وہاں پر فوراں سے نیتھن بھی آ جاتا ہے نیتھن جب جیرٹ اور ایلکس کو دیکھتا ہے تو وہ ایلکس سے یہی کہتا ہے کہ میرا شک بلکل صحیح ہوا یعنی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی میں نے یہ گیم اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کیا تھا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ تم میرے ساتھ لائل ہو یا نہیں اور اس کے بعد جب نیتھن کو یہ بھی پتا جلتا ہے کہ ایلکس نے ڈرگس چھوڑنے کیلئے جو میڈیسن لے رہی تھی وہ دراصل ڈرگ چھوڑنے کی میڈیسن نہیں تھی وہ ڈرگس ہی تھی یہ بات جان کر نیتھن کو اور بھی غصہ آتا ہے اور وہ ایلکس کو کہتا ہے کہ تمہیں جیرٹ کو چھوڑنا ہوگا جس پر ایلکس منع کر دیتی ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ جیرٹ نے ہمیشہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اس لئے میں جیرٹ کو چھوڑ نہیں سکتی اس بات سے نیتھن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جیرٹ پر حاملہ کرتا ہے اب اس کے بعد ایلکس غصے میں آ کر نیتھن کو ہی بہت زور سے اور بہت بے دردی سے مار دیتی ہے اور وہ آخر میں بہت زیادہ چیختی بھی ہے اور اس طرح یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے